اسلام سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر تھرٹین کرنٹ الیکٹر سٹیٹی کے شورٹ کسٹنز ہی ہمارے پاس یہ نو شورٹ کسٹنز ہیں اور ہم ان نو کے نو شورٹ کسٹنز کے آنسرز کو یہاں پر بریف لی ایکسپلین کریں گے ان کے جو ریٹن فارم میں آنسرز ہیں وہ آپ کسی بھی کی بک سے دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بیش باہر نوٹس بکس پڑی ہیں یا نوٹس پڑے ہیں تو کہیں سے بھی آپ انہیں دیکھ کر تیار کر سکتے ہیں لیکن ان کے کنسپٹ یا ان کے جو جو ایکسپلینشن ان کے پیچھے کہ کیا وجہ ہے یا کیا کسٹن ہے یہ مطلب کیا کنسپٹ اس کسٹن میں یوز ہو رہا ہے وہ ہمیں ادھر ایکسپلین کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمارا سب سے پہلا کسٹن ہے جی کسٹن نمبر تھرٹین پوائنٹ وان نائن شورٹ کسٹنز ہیں پہلا شورٹ کسٹن میں جی پڑھتا ہوں گھر سے سنیں پوٹینشل ڈیفرنس اپلائیڈ اکروز ڈی اینڈ آفا کوپر وائر ٹھیک ہے ایک کوپر وائر کے سائیڈ پر ہم نے ایک پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کر دیا لو جی ایک کوپر وائر ہے اس کوپر وائر کو میں ایسے تھوڑا بڑا کر کے بنا لیتا ہوں سرفے سریس کا بڑا کر کے اس کو آپ نے اس کے اینڈ پر آپ نے پوٹینشل کا ڈیفرنس اپلائی کر دیا ہم نے کہا جی لو جی پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی ہو گیا بھی اچھا آگے سنیں what is the effect on the drift velocity of electron میں نے کہا یا drift velocity اس نے کہا سر وہ drift velocity پڑھی تھی وہ کیا تھا کہ مطلب جب ہم پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کرتے ہیں تو بغیر پوٹینشل کے یعنی کہ switch کو اگر میں ایدھر سے off کر دوں تو اس میں رینڈم موشن کرتے رہتے ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے الیکٹرون موشن کر رہا ہے جب موشن کرتا ہے تو کرنٹ بنتا ہے اب وہ کرنٹ رینڈم سا بنتا ہے جس کی وجہ سے نیٹ کرنٹ جتنا ادھر بن رہا ہے جو ادھر بن رہا ہے جو ادھر بن رہا ہے total اپس میں opposite ہوتے ہیں equal ہونے کی وجہ سے نیٹ کرنٹ zero ہو جاتا ہے کیونکہ scalar ہے تو اس نے کہا جب آپ بیٹری لگائیں گے یعنی کہ سوچ کے تھرو بیٹری کو کنیکٹ کریں گے تو تب کیا ہوگا میں نے کہا اس میں الیکٹرون ہے تو زائر سی بات ہے وہ chapter number 12 electrostatics کے دیکھتے ہوئے coulombs forces کی وجہ سے کس کی طرف موو کریں گے اس نے کہا سر زائر سی بات ہے یہ سب اس positive potential کی طرف موو کریں گے اور یہ negative side پر تو اگر میں potential کو بڑھا دوں تو ان کی drift velocity میں نے کہا جب یہ بھاگ کر جاتے ہیں پوسٹی کی طرف سے جو اس کی رفتار ہوتی ہے اس کو ہم drift velocity کہہ لیتے ہیں وہ اس کے اوپر کیسے ہیں اس نے کہا سر زائر سی بات ہے نظر بھی آ رہا ہے کہ جب آپ بڑھاؤ گے تو ان کی کشش کھینچنے کی طاقت الیکٹرون کو بڑھ جے گی تو زائر سی بات ہے آنے والا بندہ بھی سپیڈ سے ہے گا تو drift velocity increase ہو جائے گی اس نے کہا سر یہ نا ایک فارمولہ ہوتا تھا i is equal to v d v d کا مطلب ہے drift velocity e n a ٹھیک ہے اور یہاں سے جو v d ہے وہ کس کے برابر آ جاتا ہے i over e n a اور i برابر ہوتا ہے v over r this is the potential یہ potential ہے تو یہاں سے کیا بنے گا v over r e n a تو یہ ہماری جو resistance ہم سپوس کر لیتے ہیں constant ہے electron پہ charge constant ہے number of electrons fix رہیں گے اگر so ہے تو so رہیں گے area star کا fix رہے گا تو یہاں سے drift velocity directly کس کے potential اس کا مطلب ہے کہ potential کے بڑھنے سے drift velocity بڑھے گی یا general form میں آپ یہ دیکھ لیں کہ potential کے بڑھنے سے وہ مسلاحہ کے مطابق current بڑھے گا اور current کیا ہوتا ہے flow of charges تو اس کا مطلب ہے charges بڑھتے ہیں charges کی speed بڑھتی ہے flow بڑھتا ہے جب وہ flow بڑھے گا اب charges تو fix ہے کیونکہ current کس کے برابر ہے بھائی current ہمارے پاس برابر ہے i برابر ہے q by t اس لئے کہ جی ہے صل q اب q تو بڑھے گا نہیں کیونکہ تو fix ہے نا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ time کام ہو جائے جس سے current کیا ہو جائے گا زیادہ یہ factor کام ہو یہ کب کام ہوگا جب insert سے آنے والے کی speed کیا ہو جائے گی تیز اس کا مطلب ہے potential کے بڑھانے سے بھائیہ ساہب drift velocity بڑھے گا بات ختم یہ آپ کا جی part a تھا اب part b بھی ہے اس question کا وہ کیا کہتا ہے decreasing the length and the temperature of the wire سب سے پہلے میں length کی بات کرتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ اگر میں length کو کام کر دوں تو جو بندے نے اس point a سے move کرنا ہے اس point b پر اور ایک ہی بندہ جس نے point a سے move کرنا ہے point c پر تو کس کو زیادہ ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اس نے کہا سر یہ material بنا ہوئے ایٹم سے تو a سے b تک تو زیادہ ایٹم ہے کیونکہ تداد length زیادہ ہے اور a سے c تک length کم ہے جس کی ویسے ایٹم کی تداد کم ہے اب الیکٹرون نے تو ٹکریں مارتے ہوئے جانا ہے تو جب ٹکریں زیادہ ہوں گی collions زیادہ ہوں گے تو velocity کم ہوگی speed کم ہوگی اس velocity کا نام کیا ہے drift velocity اس کا مطلب ہے کہ length کے بڑھنے سے drift velocity بڑھ جائے گی کم ہو جائے گی کیسے ادھر دیکھ لو فارمولا length کے بڑھنے سے کیا resistance بڑھتی ہے اس نے کا چیز سر اور resistance کے بڑھنے سے کیا current کام ہوتا ہے ہم نے کہا ہاں تو پھر بات وہی ہوگی کہ length کے بڑھنے سے resistance بڑھی اور resistance جب بڑھ جائے گی تو current کام ہو جائے گا current کیا flow of charge it means کہ length کے بڑھانے سے drift velocity کام ہوگی اور length کے کام کرنے سے drift velocity بڑھے گی تو اس کو جنرل فارم میں میں ایسے کہا دیتا ہوں drift velocity is inversely proportional to length of the conductor ٹھیک ہے اگلا ایک اور فیکٹر دے دیا اس نے بھائیا سا temperature اب جو بھی ہمارے پاس material ہے اس کے اندر خالی electron نہیں ہوتے atoms بھی ہوتے ہیں وہ atom اپنی mean position پر یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں oscillation کر رہے ہوتے ہیں وہ oscillation کی speed event کرتی ہے temperature پر جس کا مطلب ہے کہ temperature زیادہ ہوگا تو وہ بڑی speed سے اسے سے کر رہے ہوں گے اور آنے والے electron کے بہت چاند سیدہ کہ وہ انہیں روکیں گے جب روکیں گے mean collision کرنے سے آنے والے بندے کی speed means اس بھائی electron کی speed کیا ہوگی کام ہوگی temperature کے بڑھنے سے collision بڑھیں گے اور current کام ہوگا current mean electrons کی speed کام ہوگی وقت زیادہ لگے گا تو اس کا مطلب ہے temperature کے کام کرنے سے کیا ہوگا temperature کے کام کرنے سے یہ collision یہ ایسے سے کر رہے تھے یہ اب slow ہو جائیں گے جب وہ ادھر جائے گا electron ادھر سے نہیں کر جائے گا جب atom ادھر جائے گا electron ادھر سے بھائی صاحب رفو چکر ہو جائیں گے تو collision کام ہوگا collision کام ہوگا تو speed یعنی کہ بڑھ رہی ہوگی بلکہ روک نہیں رہی ہوگی کام نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ drift velocity is also inversely to temperature تو اس کا مطلب ہے temperature کام کیا question میں تو پھر drift velocity کیا ہوگی بڑی ہوگی ٹھیک ہے جی یہ ہوگیا آپ کا پہلا question number 1 آگے آجیں جی question number 2 question number 2 question number 2 آپ اپنی بک پہ بھی دیکھیں question number 2 میں بڑا عجیب سا سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے do bends inner wire affects the electrical resistance explain یعنی کہ do bends effects the electrical resistance اب آپ نے یہ بتانا کیا electrical resistance bend کرنے سے کسی وائر میں زیادہ یا خم ہوگی یہ میرے پاس مائک ہے ٹھیک ہے یہ مائک کی تار ہے یہ مائک کی تار یوں ہے اس اگر اس تار کو میں یوں کر دوں تو کیا اس تار کی resistance بڑی ہوگی کام ہوگی ہوگی سوچیں no answer بنتا ہے جی ابھی explain کر دیکھتے ہیں کیوں کیوں کہ اگر آپ دیکھیں تو resistance کا فارمولا آپ نے پڑا تھا r is equal to rho l over a تو جب میں وائر کو ایسے کرنا ہے یعنی کہ یہ وائر یوں ہے اور اس کو میں یوں کر دوں تو اگر یہ یوں ہے ایک میٹر کیا یا ایسے کرنے سے کتنی میٹر کی ہوگی سر ہے تو ایک میٹر کی اس means length is equal to constant یعنی کہ delta length یعنی کہ delta l is equal to کا جائے گا length میں کوئی change نہیں آیا پھر پھر اگر میں یوں کر دوں تو کیا length کا جو اس سائٹ سے starting point یا ending point اس کا area کام زیادہ ہوا ہوگا اس نے کہا نہیں سر وہ بھی وہ ہی رہے گا تو کیا مطلب بنا کہ area کا change کس کے برابر آ گیا zero کے اور جب میں وائر کو یوں مروڑوں گا تو اگر یہ لوہے کی وائر ہے یا کوپر کی وائر ہے تو موڑنے کے بعد کیا یہ اپنی نیچر کو بدلے گا کوپر لوہا بن جائے گا گوڑ بنے گا کوئی اور چیز بن جائے گا اس نے کہا نہیں اس کا مطلب ہے density بھی وہ ہی رہی تو یہ factor بھی change نہیں ہوا یہ factor بھی change نہیں ہوا تو یہ factor بھی change نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ r remains constant یا delta r is equal to zero it means کہ کوئی resistance میں change نہیں آئے گا یعنی کہ bending of wire does not affect its electrical resistance ڈیسٹنس ٹھیک ہے جی یہ question ہو گیا جی آپ کا 2 اب آجیں جی question number 3 کی جانب question number 3 i think mathematics ہے وہ کہتا ہے جی آپ کے پاس 2 resistance اس نے دی ہوئی ہیں band والی اور ان کو پھر bands دی ہو ہیں تو آپ نے ان کے electrical resistance calculate کر کے بتانی ہیں تو یہ ایک میں ادھر بنا دیتا ہوں ایک ادھر بنا دیتا ہوں اس کے کیا bands ہے جی brown green red gold brown green red gold ٹھیک ہے اور اس کے کون سے کون سے band ہے جی اس کے ہاں جی yellow white orange اور silver yellow white orange آپ نے ان کی electrical resistance calculate کریں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے سب سے پہلا ہے جی brown تو آپ کو شاید وہ لائن جا دو پی بی رائے گریٹ بریٹش بی بی رائے گریٹ بریٹش ویری گوڈ وائف تو آپ اسے نمبریں دے رو 0 1 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 تو جو پہلا ہے وہ чно جو پہلا ہے گری ہے ریڈ ریڈ کتنے نمبر پہ ہے ٹو پہ لیکن تیسرے بینڈ کے ہم کیا لگاتے ہیں زیروز تو کتنے زیرو آ جائیں گے ٹو زیرو پلاس مائنس یہ گولڈ کا ہے گولڈ آپ کو پتا ہے یہ فکس ہے گولڈ ہے ٹولرنس برداشت اب یہ پندرہ سو اس کی رزیسٹنس نہیں ہوگی اس کی ایک لیمٹ ہوگی کہ یہاں سے لیکن یہاں تک یہ برداشت کر سکتا ہے اتنی کم اور اتنی زیادہ وہ کون بتا جاتا ہے ڈالرنس کتنی ہے پانچ پرسنٹ پرسنٹیج والا آپ کو شاید آتا ہو تو آپ اس کا پانچ پرسنٹ نکالیں کیسے نکالیں گے پانچ ڈیوائیڈڈ بائی ہندرڈ ملٹیپلائی بائی ففٹین ہندرڈ تو آپ دیکھیں گے آنسر کیا آئے گا سیمنٹی فائی آپ پجتر پندرہ سو میں سے مائنس کر دیں تو چودہ سو پچیس سے لے کر پندرہ سو پجتر تک اس رزیسٹنس ہے اس کی کپیسٹی ہے یعنی کہ یہاں تک یہ کم سے کام اتنا اور میکسیموم اتنا یہ رزیسٹنس مرداش کر سکتی ہے اتنی رزیسٹنس دے سکتی ہے اچھا اب ادھر آجیں سب سے بہلا ہے جی یالو 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 کس پہ ہے جی فور پہ تو فرسٹ فور آ گیا اس کے بعد ہے جی وائٹ وائٹ کیا ہے جی نائن اس کے بعد ہی اورنج اورنج ہے وہ کتنے زیرو ہائیں گے ایک دو تین اور جو سلور ہوتا نا بھائی صاحب یہ ہوتا ہے ٹین تو ٹین کیسے نکلے گا ٹین سوری ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ اس کا کیسے نکلے گا انچاس ہزار کا آپ کیا کریں گے ٹین ڈیوائیڈڈ بائی ہندرڈ ملٹیپلائی بائی انچاس ہزار یعنی پلس مائنس انچاس سو یہ آپ ایک بار پلس کر لیں ایک بار مائنس کر دیں تو وہ فرسٹ فیکٹر آ جے گا ایک بار پلس کر دیں وہ سیکنڈ آ جے گا تو وہ آپ کیلکولیٹر پہ کر لیچے گا جی تو یہ ہو گیا جی آپ کا کوششن نمبر تھری آگے آپ کے لئے آگے ہیں جی چھے کوششنز آگے آجے کوششن نمبر تھرٹین پوائنٹ فور یہ کیا کہتے ہیں وہ کہتا ہے why does the resistance of a conductor rises with temperature اسی کوششن کا آنسر میں نے آپ کو کوششن نمبر وان میں بھی دیا ہے یعنی کہ why resistance increases with temperature تیمبریچر کے ساتھ resistance کا کیا تعلق ہے بھائیا اچھا جی یہ میرے پاس ہے جی کوئی بھی conductor اس کے اندر ہے جی ایٹمز میں نے کہا سر ایٹمز کنڈکٹر ہے تو کنڈکٹر میں آپ کو پتا ہے سر ایٹم کے ساتھ ساتھ کون ہوتے ہیں فری الیکٹرونز میں نے کہا ہاں ہوتے ہیں فری الیکٹرونز جو ادھر ادھر پیڑ پڑے ہیں کہیں ٹھیک ہے اگر اس کنڈکٹر کو میں پوٹینچل اپلائی کروں تو کیا ہوگا اس نے کہا سر وہ الیکٹرون پوزٹیوی طرح جائیں گے سرکٹ میں کرنٹ فلو ہونا شروع ایک question یہ ہے کہ اگر اس کنڈکٹر کا تیمبریچر بڑھا دیا جائے تو اس کی resistance پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا میں نے کہا resistance تو پتا نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کرنٹ جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا تیمبریچر کے بڑھنے سے کرنٹ کام ہونا شروع ہو جائے گا میں نے کہا کرنٹ کام کب ہوتا ہے اس کا اثر جب آنے والے بندے کو روکنے والے ہی زیادہ ہوں اس روکنے والے کا نام کیا جی resistance آر اب یہ تیمبریچر سے کیسے بڑھنی ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایٹمز ہے وہ ان کے پاس ان کی انرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے thermal energy اب وہ اس انرجی کو لے کر یوں یوں وائبریٹ کر رہے ہیں اب وہ سکون سے وائبریٹ کر رہے ہیں لیکن جب آپ تیمبریچر کو بڑھا ہوگے تو وہ یوں یوں کرنا شروع کر دیں کیونکہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے بانڈنگ ہے لیکن وہ اپنی انرجی کو شو کرتے ہیں in the form of vibrations وہ vibrations کر رہے ہوتے ہیں ایسا سے بیٹھے اگر تو تیمبریچر کم ہے تو وائبریشن سلو ہوں گی تو الیکٹرون ادھر سے نکل جائے گا ادھر سے الیکٹرون نکل گیا تو current زیادہ ہو گیا رکاوٹے کم ہیں کیونکہ اس کے ساتھ collisions کے chances کم ہیں لیکن جب یہ ایسا سے کرنے لگ جائے گا بڑی سپیڈ سے میں ڈانس نہیں کر رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں یوں یوں کرنے لگ جائے گا تو بڑے چانس ہیں کہ یہ ایٹم کے ساتھ الیکٹرون کے collision بڑھ جائیں گے اور می بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے collision روک کے وہ اس کی انرجی کو وہیں پہ ختم کر دیں یا روک دیں اس کی سپیڈ کو بہت کام کر دیں یعنی کہ وہ بہت دیر سے پہنچے فلو کام ہو جگا فلو کام ہو جگا تو current کام ہو جگا ہم نے کہا بھی current کیوں کام ہوا رکاوٹیں زیادہ اور اس رکاوٹ کا نام کیا ہوتا ہے جی resistance ٹھیک ہے تو یعنی کہ temperature کے بڑھانے سے اصل میں thermal vibrations بڑھتی ہیں جس کی وجہ سے collisions بڑھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ current کام ہو گیا اور اس کے پیچھے حقیقت میں کیا ہوتا ہے رکاوٹیں ریزسٹنس بڑھ رہی ہوتی ہے آگیا جی 13.5 اس question میں کہتا ہے same یہ بھی اسے ملتا جاتا ہے what are the difficulties کیا مشکلات ہیں in testing whether the filament of lighted bulb always or not lighted bulb وہ incondiscent lamps جو ہم ہوتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں وہ شیشے والے نہیں ہوتے تھے وہ پیلی لائٹ والے لیمپ وہ سو وارڈ کا ساٹھ وارڈ کا وہ اس کی بات بات کر رہا ہے میں ادھر بنا دیتا ہوں اس کا مکڑا یہ دیکھو جی اس بلپ کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے اس بلپ میں نا یوں کر کے ایک چھوٹا سایسے ایسے کر کے نا فیلمنٹ لگا ہوتا ہے اور یہ فیلمنٹ گرم ہوتا ہے گرم ہونے کے نتیجے میں اتنا گرم ہوئی تھا کہ اس میں صرف روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں اس یہ والی کہانی تو پتا ہے لیکن question یہ ہے کہ یہ بھائی اہم کو اوبے کیوں نہیں کرتے یعنی کہ اہملا کیا ہے کہ voltage is directly to i اب voltage directly to i voltage کے بڑھانے سے جو current ہے وہ بڑھتا ہے پتا ہے current بڑھتا ہے لیکن یہ نہیں مانتا یہ کہتا ہے voltage بڑھاؤ گا میں نہیں بڑھاؤ گا میری مشکلات ہیں میری مجبوری ہے سمجھو میں نے کہا یار تیری کیا مجبوری ہے اس نے کہا سر دیکھو اہملا کا graph یوں چلتا ہے straight line voltage بڑھائے رہے ہو current بڑھ رہا ہے میں نے کہا تیرا اس نے کہا سر میرا graph چلتا یوں ہی ہے تو میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے کہتا ہے سر کچھ لمحات بعد وہ graph یوں ہونا شروع جاتا ہے یعنی کہ voltage دیکھیں آپ فردر بڑھا رہے ہیں یہ green line اس کا ہے یہاں تک تو اہم کو بے کرتا ہے لیکن تھوڑے ہی لمحات بعد یعنی کہ کچھ لمحات بعد یہ ایسے bending لینا شروع ہی تھا میں نے کہا یہ کیا چکر بنا تیرے ساتھ اس نے کہا سر ڈولا بتا کیا ہوا ہے میں نے کہا ہاں بتا جائے اس نے کہا سر میرا جو filament ہے اس کی resistance بہت ہے شروع میں تو یہ electrons کی thermal vibration اتنی نہیں تھی تو وہ electrons سکون سے گزر رہے تھے current بھی بڑھا voltage کے بڑھانے سے current بھی بڑھ رہا تھا میں نے کہا پھر کیا ہوا اس نے کہا سر آہستہ آہستہ collisions بڑھنے لگ گئے میں نے کہا پہلے کم ہو رہے تھے تو سکون سے current گزر جاتا تھا تو مسئلہ نہیں تھا بعد میں کیا ہوا جب current گزرنے لگا تھا اس کی بات ہو رہی ہے یہ گرین سے جو filament کی بنایا میں نے اس کے اندر اس کی بات کر رہا ہے کہ وہ یہ یہ بندہ یہ filament کیوں نہیں مانتا اصل میں بالب تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے اندر یہ filament یہ filament نہیں مانتا کیوں کہتا ہے اسے collisions بڑھتے ہیں میں نے کہا ہاں جب collisions بڑھتے ہیں تو heat generate ہوتی ہے heat generate ہوتی ہے تو temperature بڑھتا ہے temperature بڑھنے سے resistance بڑھتی ہے اور current کم ہوتا ہے یہ ہی ہو رہا ہے دیکھو voltage بڑھا رہے ہیں جب voltage بڑھائیں گے تو آپ کو پتہ ہے آنے والے electrons کی drift velocity بڑھے گی جس سے ادھر vibrating کرتے ہوئے جو ایٹمز ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ بڑی سپیڈ سے آکر کوئی چیز لگی مجھے تو heat بھی زیادہ generate ہوگی slow آکر چیز لگی تو heat generate ہوگی اب وہ بڑی سپیڈ سے آکر جب لگے گا تو heat زیادہ generate ہوگی وہی heat اس کے ایٹمز کو دوبارہ مل جائے گی جس سے ان کی thermal vibration تیز تیز ہو جائے گی جس سے resistance بڑھ جائے گی اور current کام ہو جائے گا اور یہ اہملا کو بچارہ اوہے نہیں کر پائے گا یہ آپ کے پاس ہوگی question number 5 next ہمارے پاس ہے question number 6 question number 6 اچھا یہ بڑا شغورت سا یہ ہے is the filament resistance lower or higher in 500W and دوسرا ہی ہمارے پاس 100W یعنی کہ question یہ ہے کہ آپ کے پاس دو لیمپس ہیں دو بل میں سیم جائی 13.6 ٹھیک ہے ایک جو ہے اس کی پاور ہم نے رکھی ہوئی ہے 500W اور ایک ہے جس کی پاور ہے 100W اپنے بزارت میں دیکھوں گے 500W بل بھی دیکھو گا 100W دونوں کو کتنے پہ چلانا ہے اس نے کہا صرف دونوں کو چلانا ہے اپنے 220 پہ voltage کتنی دینی ہے 220 ادھر کتنی دینی ہے voltage 220 تو بتانا ہے کہ کس کی resistance زیادہ ہوگی اور کس کی کام ہوگی اگر آپ پاور کا فارمولا دیکھو تو پاور کا فارمولا آپ کو یاد ہے P is equal to V square over R ٹھیک ہے پاور زیادہ تو resistance کام اور resistance زیادہ تو پاور کام ابھی چاک کر لیتے ہیں کہ کس کی resistance زیادہ اس فارمولا کو ترہا rearrange کریں تو R کس کے برابر آئے گا V square over P 22 220 over 500 تو یہ 96.5 وہ ہم آئی گئی تھی یہ calculate کر لی چھے گا اور ادھر اگر میں دیکھیں تو 220 ملٹی پلائے 220 over 100 یہ آئے گی 484 تو کیا یہ فارمولا true ہو رہا ہے کہ پاور کام تو resistance زیادہ پاور زیادہ تو resistance کام تو کون زیادہ کس کی resistance زیادہ آپ نے کہا صرف 100 وات والے کی تو وضائل سی بعد آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ 100 وات والے کی resistance زیادہ ہوگی یہ ایسے numerical type short تھا اچھا آگے ہمارے پاس آجی question number 7 اس کے بعد 8 important ہے یہ کافی بار repeat ہوتا رہا تھا exams میں اور 9 ہمارے پاس long میں بھی question آتا تو اسے ہم ادھر short میں لکھیں گے اچھا question number 7 دیکھیں question number 7 میں ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا circuit بنا سکتے ہو جو continuously varying potential varying potential میں نے کہا میرے پاس ایک battery ہے اس نے پوچھا صلی کیتنے وولٹ کی ہے میں نے کہا وہ 12 وولٹ کی بیٹری ہے لیکن مجھے جو وولٹ چھئی ہے میرے پاس جو موٹر ہے یا جو بلب ہے وہ تو چلتا ہے 3 وولٹ پہ اس کی required کتنی ہے تو یہ 12 وولٹ والی بیٹری بیچ کے 3 وولٹ والی بیٹری نقصان بہت ہوتا ہے کوئی مجھے ایسا circuit بتایا کوئی ایسی device بتا جو یہ جگار کر دے کہ یہ 12 وولٹ کو کتنا کر کے دے دے 3 اور پھر میں 3 پہ اپنی چیز چلا لو اس نے کہا سر اس کا نام ہے ریو سٹیٹ اچھا اچھا میں نے کہا ریو سٹیٹ اس نے کہا اس کا ایک اور نام بھی ہے وہ کہتا ہے سر کہ وہ potential divider بھی بولتے ہیں میں نے کہا اچھا کام کیسے کرتا ہے اس نے کہا سر کرنا کچھ بھی نہیں ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کچھ یہ long سی resistance ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک third point c ہوتا ہے یہ point a ہوتا ہے ایک point b ہوتا ہے تو آپ نے اپنی main battery اس point پہ connect کر دینا ہے a اور b بھی پہنکا کر دی اس نے کہا سر 12 وولٹ کی اپنے battery connect کر دی میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس نے کہا سر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اس point پہ ایک نہ وولٹ میٹر لگا لیں میں نے کہا وہ کیوں اس نے کہا سر ایک بار آپ نے صرف اس part کو ignore کریں تو اگر آپ اس کا نکال لیں total تو آپ کے پاس v is equal to کیا ہے گا میں نے کہا جی i r تو کہتا سر اس کا current کیا ہے گا i برابر آ جائے گا v by r اور یہ v کونس ہے a اور b کے درمین میں اور یہ resistance کیا ہے اس پوری resistance کی value r میں نے کہا پھر اس نے کہا سر اب آپ c کو move کریں میں نے کہا کیا اس نے کہا جب آپ صرف c کو رکھیں گے ب پہ پہ تو آپ دیکھیں گے اس پر 12V آ رہا ہوگا میں نے کہا پھر اس نے کہا سر اب ایک ہی طرف move کرتے ہیں تو یہ resistance بڑھتی جائے گا جب یہ resistance بڑھنا شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے ایدھر voltage کیا آنا شروع ہو جائے گی current کام ہو گا اس لئے سے voltage کیا آنا شروع ہو جائے گی drop میں نے کہا کتنی ڈروپ ہوجا کہ اس نے کہا سر expenditure کا کون سے ڈو پائنٹ ہوں گئے کیونکہ یہ والا پائنٹ یہ پئر کس پر و люблю پاکتہ ہے ا2 پہ اور یہ والا پائنٹ کھاپے کوننیکٹ ہے ہے اس کو کی بھول ہے تو potential a اور c کے درمیان میں میں تجھے گا میں نے قال small i نہیں لکھیں اس نے تبا اے ای لکھیں گے کیونکہ current تو وہی رہنا ہے loop تو وہی ہے اور pearار نہ شوید میں نے کہاں اور resistance ان کا عproіс دیکھیں آپ یہ resistance نہیں لِے گئے آپ صرف اتنی تو اس کے لئے ہم کیا لکھ لیں گے تو میں نے کہا اب ٹوٹل تو اس کے کروز کہہ گا اس نے کہا سر آئی سیم رہنا ہے میں نے کہا ہاں تو پھر آئی کا یہ والا فارمولا پوٹ ہو سکتا ہے تو کیا دے گا وی اے بی اوبر کپٹل آر انٹو اس کو ری رہن کلے سمال آر اوبر کپٹل آر انٹو بی اے بی انٹو بی اے سی تو ہم نے کہا سر یہ فارمولا بن گیا یہ فکس ہے بارہ مولٹ یہ فکس ہے ٹوٹل تو اس نے کہا سر جو آپ نے ڈیزائد والٹیج لینی ہو آپ اس آر کو سلیاز سے چینج کریں آپ آر کو بڑھائیں جب آر کو بڑھاؤں گا تو بڑھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے وولٹیج ہوگی ادھر اس کا انسر کہا ہوں گے کم ہنا شروع ہو جائے گا اور اگر اس کو کم کروں گا تو بڑھنی شروع ہو جائے گی بس یہ والی ٹگنیک آپ نے تھوڑی سی لگانی ہے آپ کی جو ڈیزائیڈ والٹیج رو آجے گی میں انکہ اچھا چاہیے آپ زندہ question number 13.8 13.8 یہ بن گیا جی یہ ریو سٹیٹ ہے یہ بھی question number 7 complete ہو گیا اچھا explain بڑے دھیان سے سنن explain why the terminal potential difference of a battery decreases when current run from it is increased اس کی example یہی ہے کہ آپ موبائل زیادہ دیر تک use کرو نا زیادہ current نکلتا ہے اور آپ دیکھتے ہو موبائل ہیٹ بھی بہت ہوتا ہے کیوں ہیٹ ہوتا ہے اس کی ریزن بھی در آجاتی ہے اور بڑی جلدی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے یہ بھی ایک question یہاں پر اس کا answer ہی در آجائے گا دیکھیں جی ہم نے ابھی تک جو ابھی تک جو دیکھا ہے ہم نے کہا جی یہ کوئی بھی یہ کوئی بھی resistance ہے اس کو آپ نے connect کر دی ایسے کر کے بیٹری سے اور جتنا voltage ہوگے وہ اس کے cross مل جائے گا لیکن حقیقت میں یوں نہیں ہے اصل میں یہ کچھ یوں ہیں یہ یہ وی نہیں ہوگا یہ بلکہ ہوگا کل ہم یوں فرح من那个 ایمیف اس پوائنٹ میں یہ جو اس battery کے اکراس ہوگا ی ایمیف تو اس نے کہا ڈاباں کی پوری battery ہے تو اس نے کہا سر کل درمیان میں کیا ہے یہ درمیان میں ایک چھوٹی سی resistance ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں internal resistance of the battery کہ ایک تنمنل سے دوسرے تنمنال تک جب وہ بندہ پہنچنا ہے تو وہ ہاں فری خوادتے میں نہیں آنا راستے میں اس کے اگر ہم یو پی ایس کے لیکوڈ بیٹری کی بات کریں تو راستے میں اتنا فلیوڈ ہے جب وہ اتنا گزر کے آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو انرجی وہاں زائے ہو جائے گی نا بچارے کی جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کرنٹ کے وہ رزیسٹنس فیس کرنی پڑے گی وہ آنے والے چارجز کو رستے میں کچھ رزیسٹنس فیس کرنی پڑے گی تو کچھ وولٹیج وہاں پہ ٹروپ ہو جائے گی اس پوری رزیسٹنس کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں small r جس کو بولتے ہم انٹرنل رزیسٹنس تو میں نے کہا سر اب دیکھیں یہ رزیسٹنس اور یہ ہماری کپٹل رزیسٹنس یہ دونوں سیریز میں ہیں تو r اکوولینٹ کئی بنے گا اس نے پڑا تھا اچھا اس وقت ٹوٹل پٹینچل کیا اس نے کہا سر یہ اب e ہوگا وی نہیں ہوگا میں نے کہا ای کیوں اس نے کہا سر ہم ایک نیا نام دے دیتے ہیں Emf אלیکٹرو موٹی فورس تو اس نے کہا سر یہ فارمولا وہی لگے گا یعنی کہا تو Emf is equal to آدگی I unto total resistance R equivalent اس کے برابر ہے R equivalent لی R small r into capital r R equivalent kропique I into small r into e اب اس question کو آگے سنیں کیا اس equation کو میں تھوڑا یوں لکھ سکتا ہوں کہ v is equal to e minus i into r اور یہ جو v ہے اس کو ہم دیتے ہیں اس کو نام دے دیتے ہیں vt terminal potential کونسا جو battery کے terminals پہ ہمیں جو potential ملے گا جب battery کسیس کو current دے رہی ہوگی وہ والا potential question بھی یہ ہے کہ battery current دے رہی ہے اب ہوگا کیا جب آپ battery سے current زیادہ کھینچ ہوگی تو جب زیادہ current کھینچ ہوگی current کا تو رستہ یہی ہے تو زیادہ سے زیادہ current جب کھینچ ہوگی تو یہ والی value بڑھے گی اس نے کہا سر آئی بڑھے گا تو r جتنا بھی r fix ہے لیکن overall یہ value تو بڑھے گی emf fix ہے کیونکہ battery ملی 12 وڈ کے وہ fix ہے اس fix value میں سے یہ زیادہ سے زیادہ value minus ہونا لگ جائے تو یہ والی value بڑھ رہی ہوگی کام ہو رہی ہو اس نے کہا سر زائیسی بات ہے اچھی خاصی value آپ کی جیب سے خرچ ہوئی جا رہی ہے تو net amount کیسی بچے گی کام بچے گی تو اس لیے جب آپ battery سے زیادہ current چھین ہوگے زیادہ current لوگے تو اس کے cross جو terminal potential ہے وہ کیا آنا شروع ہوتا ہے کام زیادہ current چھین ہوگے تو اندر ہی اندر ایک potential drop ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ اس resistance کی وجہ سے collisions بڑھتے ہیں جس سے heat بڑھتی ہے temperature بڑھتا ہے تو آپ جب موبائل کو زیادہ use کرتے ہو gaming shaving کھیلتے ہو تو اس نتیجے میں آپ موبائل کی بیٹری بہت گرم کر لیتے ہو اور موبائل کی بیٹری کا drop بھی بڑی جلدی ہوتا ہے اور بیٹری بڑی جلدی ڈاؤن ہوتا ہے اس کے reason بھی یہی ہے سمجھ آ گیا last question ہمارے پاس last question 13.9 ہمارے پاس ہے last wheat stone bridge کیا ہے جی wheat stone bridge اب یہ wheat stone bridge کیا ہے اور آگے آگے بھی کہتا ہے how it can be used to determine an unknown resistance یہ پہلی بار تو یہ بتاؤ یہ ہے کیا دوسرا یہ unknown resistance کو کیسے calculate کر سکتا ہے یہ نا یہ ایک اس طرح کا نا bridge آپ نے دیکھو گا bridge کیا کرتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کے لیے ایک رستہ پروائیڈ کرتا ہے اور یہ بھی کشیوں ہی بنا ہوتا ہے اس کے اندر نا ہمارے پاس جو ہماری بک میں ہے چار resistance لگیں گیا سے کر کے ڈسو took یہ بریج تو بنے ہی نہیں یہ تو connect ہے bridge کب بنے گا جب آپ اس کے درمیان بھی یہ لگا دو گے اب یہ بدیج بن گیا اب اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کریں گے نیگٹیف پوزیٹیف کرنٹ بھائی ادھر سے جائیں گے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے آئی وان آئی ٹو اس کی ڈائیگرام ساری بنی ہوئی ہے ویسے تو یہ لوگ میں ہی آتا ہے تو ادھر ہمارے پاس رزیسٹنس ہے کچھ آر وان آر ٹو آر تھری اور آر فور ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس رزیسٹنس ہے تو آپ ان کو جب کیلکولیٹ کریں گے اس کی ایکسپریشن کو ڈرائیو کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن گیا بریج ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں ویٹسٹرون بریج اور اس کا جو متمیٹیکل ایکسپریشن ہے وہ ہے آر وان آور آر ٹو آر ٹو آر ٹو آر ٹو آر ٹھیک ہے تو اگر ان میں سے آپ کو کوئی بھی رزیسٹنس جیسے یہ آر فور نہیں پتا تو آپ بریج کو بیلنس کر لیتے ہو جب بیلنس کر لوگے تو بیلنس کرنے کے بعد تین آپ کو پتا ہوں گی تو یہ چوتھی رزیسٹنس کیلکولیٹ بیلنس کا بھوگا جب گلوینومیٹر پہ آئی کتنا ہو جاتا ہے زیرو تو ادھر سے اگر لیٹس پوز آپ نے آر فور نکالنا ہے تو کیا آجے گا آر تھری انٹو آر ٹو آر ٹو آر و آر وان تو یہ ان نوم زیسٹنس یہاں سے کیلکولیٹ ہو جائے گی یہ تھے آپ کے نائن شورٹ کوسٹن شپٹر نوبر سیٹین کے سمجھ آگے تو بلے بلے نہیں سمجھ آیا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں کمنٹ میں بتائیں کوئی ڈاؤٹ شاہوٹ ہے تب تک کے لیے